السلام علیکم ناول ہے جنون تیریشکا اور میں ہوں آپ کی رائیٹر نوراسک آج سب سے پہلے میں یہ نہیں بولوں گی کہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا آج آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی اور یہ کہوں گی کہ بھئی اپیسوڈ کو لائک ضرور کر دیجئے گا کیونکہ ناول کے ویوز بہت اچھے آرہے ہیں جو کہ آپ سب جانتے ہیں ایک دن میں سیونٹین کے یعنی کہ سترہ ہزار ویوز ہوتے ہیں اور الحمدللہ سیکنڈے میں وہ ٹونٹین ٹو کے پلیس ہو جاتے ہیں یعنی کہ ویوز بہت اچھے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ تیریشک میں سے بھی زیادہ اچھے ویوز آرہے ہیں ٹونٹین ٹو تھاؤزن ویوز کے ساتھ ون کے لائکس تو بنتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ سب کو جو پیارے پیارے ریڈرز ہیں جو ناول پسند کرتے ہیں ان کو کرنا کیا ہوگا کہ اپیسوڈ کو لائکس دینے ہوں گے زیادہ زیادہ تاکہ ون تھاؤزن لائکس تو آج ہو جائیں اگر آپ ون تھاؤزن لائکس دیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ کو کل ہی نیکس اپیسوڈ مل جائے گی وہ بھی ایک بہت مزدیکی اور رومنٹک اپیسوڈ ملے گی تو اور جو باقی جو لسنر ہیں ان سب سے کہوں گی کہ بھئی ناول کو کلائمکس پہ لے جانے کے لیے میں بہت زیادہ کوشش کر رہی ہوں لیکن کیا ہے کہ ناول اپنے اقتطام پہ ہی اپنے وقت بھی اقتطام پذیر ہوگا کیونکہ یہ میرا یہی رائٹنگ سٹائل ہے کہ میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں لکھتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ پسند بھی ہے یہ میرا رائٹنگ سٹائل تو پھر بڑھتے ہم اپنی آج کی اپیسوڈ کی طرف اس دعا کے ساتھ جا رہے ہستے رہے مسکراتے رہے خوش رہے آباد رہے اور سب سے پڑھ کر دوسروں کے چہرے پر بھی مسکراتے بکھیرتے رہے جنون دریش کا اپیسوڈ ہٹیئر تحریر نوراست جازن کار پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے رکا تھا نظر قاتل حسینہ کے پورشن کی طرف اٹھی تو دل اختیار سے باہر ہوا تھا دو دن سے اسے دیکھا نہیں تھا حیصل اس کے سامنے نہیں آئی تھی یہ سچ نہیں تھا بلکہ وہ خود اس کے سامنے نہیں گیا تھا اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھنا بہت مشکل عمر تھا چوٹ کھائی آنا تو دن رات اسے باور کرواتی تھی کہ وہ لڑکی صرف اس کی نفرت کے قابل ہے وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی کہ اسے اپنی سوچوں میں بھی جگہ دے وہ لڑکی جو سرعام کسی غیر مرد کے ساتھ ہوتل میں بیٹھ کر اپنی سالگیرہ منائے وہ اتنی وقت بھی نہیں رکھتی کہ اسے ایک پل کے لیے بھی سوچا جائے جازن کے دل و دماغ میں پھر سے وہ منظر آن سمایا تھا جو دن رات کسی اکٹوپس کی طرح اس کی عصاب سے لپٹتے ہوئے سے پاگل کیے ہوئے تھا چازن نے پوری قوت سے اپنی گاڑی کے چھت پر زوردار مکہ دے مرا اپنے جنجناتے دماغ کو کابو کرتے ہوئے اپنے بال اپنی مٹھیوں میں جھگڑ گیا تھا دل نفرت کی صدائیں دے رہا تھا اور قدم بے اختیار اسی دشمنے جان کے پورشن کی طرف اٹھ رہے تھے جس سے نفرت پر بزد ہوتے وہ دل کو کب سے جھوٹی تعویلیں دے رہا تھا چازم اس کے پورشن کی طرف بڑھتے ہیں سلسل خود کو باور کروا رہا تھا کہ وہ وجود صرف اس کی نفرت کے قابل ہے اور وہ اپنی نفرت کی آنگ جس کی چنگاریاں اس کے پورے وجود کو جلسائے ہوئے تھیں اس نفرت کی آتش کی ہلکی سی چنگاری وہ اس تک پہنچا کر اس سے بھی جلسانا چاہتا تھا وہ نفرت نفرت علاب دے وے خود کو مسلسل دھوکہ دے رہا تھا لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا جن چنگاریوں کی لپیٹ میں وہ شولوں کی مانت بھڑک رہا ہے وہ تو صرف ہست و رکابت کی آگ کے شولے ہیں جن میں وہ تانبی کی مانت جل رہا ہے آسان نہیں تھا اسے کسی اور کے ساتھ دیکھنا اسی کسی کے ساتھ کچھ قدم کی دوری پر دیکھ کر وہ راکھا ڈیر ہوا تھا اگر وہ کسی اور کی دسترس میں جا کر کسی کی ملکیت بن گئی وہ تو ساری دنیا کیوں ہی شاید آگ لگا دے جازم آئیسن کے پوشن میں داخل ہوا تو اندر مجود ملازمائیں جازم شاہ کو ادھر دیکھ کر حیران ہوئی تھی رہانہ جازم کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھے سر آپ کو کچھ چاہیے کیا رہانہ نے مہتبانہ انداز میں پوچھا جازم نے اس کا سوال اگنور کرتے ہوئے اپنی نظریں کسی کو ڈھونٹے ہوئے شاہ ویلہ کے بڑے سیالی شان پردیش اور جدید لاؤنج میں دڑھائیں جس کا جدید خوبصور ڈیزائن کمو بیش ان کے پوشن جیسا تھا کمو بیش اس کے اپنے پوشن جیسا تھا وہ آج پہلی دفعہ ادھر آیا تھا آئیسن سے نفرت کی وجہ سے اس نے کبھی بھی ادھر کا روح نہیں کیا تھا لیکن آج ادھر آنے کا مقصد کسی کی نفرت ہی تھی جو اس کی جسم و چاہ کا ازار بن چکی تھی حیزر کہاں ہیں جازم شاہ نے سرسری سے لہجے میں پوچھا مگر اس کے لہجے اور آنکھوں میں چھپی بیچینی اور استرار درمجود تمام ملازمین نے بخوبی محسوس کی تھی وہ اوپر اپنے کمرے میں موجود ہیں ریحانہ نے بتایا تو جازم تیزی سے سیڑھیوں کی جانے بڑھا اس کی قطبوں کی اجلے دیکھ کر ریحانہ کندے اچھکا کر رہ گئی تھی بات حیران کند سے زیادہ پریشان کنتے کہ جازم شاہ جس نے کبھی دن میں ادھر روکنے کیا تھا وہ آج رات کے اندھیرے میں ادھر کیا کر رہا تھا لیکن وہ یہاں پر ایک ملازمہ تھی اس سوچنا اس کا کام نہیں تھا اس لئے کندے اچھکاتے اپنے کام میں مصروف ہو گئے چڑھ کر اوپر آیا تو ایک بڑی راہداری سے گزرا جس کا چمچماتا فرش اس کی طرف میں گلاس وال آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے خوبصورت گلاس اور لکڑی کے فولڈنگ دور کو کھولتا وہ اندر کے جانے بڑھا لاؤنج اور سٹنگ ایریا سے گزرتے ایک کمرے کے جانے بڑھا انہیں ہی جانتا تھا ایک کمرہ حیزر کا ہے بھی یا نہیں مگر کمرے میں داخل ہونے پر ایک مصہور کین روح پرور خوشبور سے اپنے گرد پھیلتی مصہور ہوئی تو اسے یقین ہوا یہ کمرہ اسی دشمنے چاہ کا ہے جس سے بے پناہ نفرت کا دعوی دار ہونے کے وجہ سے وہ آج یہاں موجود تھا جازم نے کمرے کے چاروں جانب نظر دڑھائی جو بہت بڑا مگر بہت سمپل تھا کمرے کے درو دیوار کی کلر سکیم آف وائٹ کمبینیشن پر تھی تمام انٹیریئر آف وائٹ کلر پر مشتمل تھا کمرے میں موجود کلاس وال پر سفید کلر کے دبیز پردے تھے کمرے کا فرنیچر بھی سفید کلر کا تھا جازم کمرے کے دروازے کو لاک کرتا آگے بڑھا تو وہ بیٹ پر نیند میں مہوے استراحت تھی رار پراؤن چوکلٹی سلکی بال تکیہ پر کسی افشار کی مانین پکھ رہے تھے آدھا کمل زمین پر تھا اور آدھا کمل اس کے مرمنی مخملی بدن پر موجود تھا جازم شاہ کے بھاری بھوٹوں کی دمک بہت بیتابی لیے ہوئے بیٹ پر لیٹے ہوئے وجود کی طرف پڑی وہ خود کو کسی آسیب اور کالے جادو کے زیر اثر محسوس کر رہا تھا کیونکہ بیٹ پر موجود وجود کی کشش پوری طرح اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور وہ کششی سکل کی طرح اس کی طرف کھینچ رہا تھا جازم پہ تابی کی عالم میں اس پر جھکا اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھتے اسے غور سے دیکھنے لگا گلاس وال سے آتی چاند کی روشنی میں کتابی چہرہ ہوئی چاند کی تھنڈی کرنوں میں بھیگا اپنے نسان کے شفاف قطرے کی طرح روشن تھا جازم قریب سے اس کے چہرے کے ایک نقش کو غور سے دیکھنے لگا اپنی آنکھوں کی تشنے کی بجاتے پھوچھاتے ہوئے بھول ہی گیا تھا وہ تو اسے اپنی نفرت کی آگ میں جلانے آیا تھا جازم نے نرمی سے اس کے گلاوی لبوں پر اپنی انگلی رکھی تو اس کے لبوں کی نرمہت اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی دل میں ایک احساس اور ایک خیال اس قدر شدت سے سمایا کہ وہ خود کو بے بسی کے احساس تلے محسوس کرنے لگا اختیار نہ رکھنے کے بنا پر وہ جھٹکہ کھا کر اس سے دور ہوا تھا جتم ان نرم گلاوی لبوں کی مسکراہت یاد آئی جو اس دن کسی اور کے لئے تھی تو جازم کے اندر پھر سے تیزو تن بھامبر بھڑکے تھے جو سے اس وجود سے پھر سے ستھیوں کے فاصلے پر لے گئے آنکھوں میں نرمی اور پر ہتت جسموں کی جگہ خیص و خصب نمدار ہوا تو ایک ہی جسٹ میں کمرے کے دروازے کی جانے پڑھا کچھ دیر اور رکھتا تو وہ شاید اپنی جنونی لمسے ان لبوں کی نرمہت اور گلاوی پن کو گلال میں بدل کر ہی پیچھے اٹھتا کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اسے ایک عجیب سا احساس ہوا اس کی نیند اتنی پکی کیسے ہو سکتی ہے میں اس کی کمرے میں اس کے بیٹ پر اس کے بہر بہت قریب موجود تھا اسے خبر بھی نہیں ہوئی کیا یہ اتنی بے خبر ہو کے سوتی ہے جتنی ڈرپوک اور سینسٹیو ہے ایسے لوگ کبھی بھی اتنی گہری نہیں نہیں سوتے چازم کے دل کی دھڑکن یقتم تیز ہوئی تھی اس کے لبوں کو چھونے پر صرف نرمی کا احساس تو نہیں ہوا تھا اسے لگا تھا جیسے اس نے کسی آگ میں بھنتے مگی کے دانے کو چھو لیا ہو اس کا گلابی چہرہ بھی تو دہکتی ہوئی آگ کی طرح سرک تھا اور اس کی سانسیں وہ تو اس نے محسوس ہی نہیں کی تھی چازم کو اپنا سانس رکھتا محسوس ہوا وہ رکھ پلٹے تیزی سے کئی قدموں کا فاصلہ ایک ہی جس میں تیہ کرتا بیٹ پر پڑے اس ناتوہ وجود کی طرف پڑا جو ایک ہی پل میں اس کی روح اس کی بدن سے لہدہ کر چکے تھے اس کی ماتھی کو چھونے پر احساس ہوا جیسے اس نے کسی تپتے کندن کو ہاتھ لگا لیا ہو اسے احساس ہوا وہ نین میں نہیں تھی بلکہ بے ہوش تھی اسے تو بہت تیز بخار ہے چازم کامتے ہاتھوں سے اس پر کمبل ڈالتے ہوئے بڑھ بڑھایا آئی کانٹ بلیو اسے اتنا تیز بخار ہے اور کسی کو خبر نہیں مجھے سمجھ نہیں آتا سب اس سے اتنے لاب روا کیوں ہیں دادی جان کو صرف حیاء نظر آتی ہے جیسے حیاء ہی ان کی پوتی ہو اور حیزل سے ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو چازم حیزل کے بیجان وجود پر نظر ڈالتے کر رہایا دل میں شدید غم و غصی کے جگہ ڈر اور خوف نے لے لی تھی ہاتھوں میں کپ کپ آٹ اس بات کی گواہ تھی وہ کتنا ڈر گیا ہے جازم کمرے میں مجود ٹیبل پر پڑے ایک کرسٹل شوپیز باؤل کی طرف پڑا جس میں آرٹیفیشل گلاب کی پتیاں مجود تھی اس باؤل میں مجود وہ پتیاں گراتے ہوئے اس کمرے میں گراتے ہوئے اس کمرے میں مجود جگس پانی انڈیلا تھا پینٹ کی پاکٹ سے رومال نکال کر اسے بھگو کر حیزل کی ماتھی کی پتیاں کرنے لگا وہ کافی دیر تک اس کے قریب بیٹھ کر اس کے ماتھی پر پتیاں رکھتا رہا مگر اس دوران اس کا غصہ اپنے پاس پڑی پیچان وجود پر بڑھتا جا رہا تھا جو خود سے اتنی لا پرواہ تھی جسے اتنا حساس نہ تھا اگر اسے کچھ ہو جاتا تو کیسے زندہ رہ پیتا جازم جو کچھ دیر پہلے اپنی جذبات سے نظری چرائے ہوا تھا اب اس کا دل انجانے خوف کی زیر اثر اپنے دل میں چھپی شدید محبت کا اقرار کر رہا تھا کافی دیر تک پتیاں کرنے کے بعد حیزل کے بیچان وجود میں ہلچل ہوئی تھی پانی حیزل نے خوش لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا تو جازم نے جگ میں بچا کچھا پانی گلاس میں انڈیلا جازم نے اس کے سر کے نیچے ہار ڈالتے ہوئے سے تھوڑا اوپر اٹھاتے ہوئے پانی پلایا تو اس نے تھوڑا سا پی کر نڈال ہوتے واپس آنکھیں مون لی تھی مگر کچھ عجیب احساس ہونے پر حیزل نے پڑھ سے آنکھیں کھولیں یہ مقصود کشپو تو اسی کی ہے جو اس کی زندگی کا سب سے ٹراؤنا خواب اور حقیقت بن چکا تھا حیزل نے سختی سے آنکھیں میچ لیں اگر یہ سچ تھا تو وہ کبھی اپنے آنکھیں کھول کر اس حقیقت سے نظریں نہیں ملانا چاہتی تھی حیزل کمبل سینے پر اس سے جکڑے زور سے آنکھیں میچھی قرآنی آیات کا ورد کرنے لگی اگر یہ سب حقیقت تھا وہ اس جن کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی چازم ششر درسہ حیزل کو دیکھ رہا تھا جو آنکھیں میچے کچھ پڑھوڑا رہی تھی کمبل سینے سے جکڑے وہ ہلکا ہلکا کام پر رہی تھی ماتے پر شپنم کی مانت پر سینے کے قطرے نمودار ہونا شروع ہوئے چازم نے پریشانی کے عالم میں اس کے ماتے پر سے شپنم کو اپنی انگیوں کے پوروں سے نرمی سے چنا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے اچانک کیا ہوا ہے اسے کیوں کام رہی ہیں کہیں بخار اس کے دماغ پر تو حسن نہیں کر گیا سچ میں پریشان ہوتا ہوں اس پر جھکا تو حیزل اپنا سانس پھر روک چکی تھی اس کے بدن سے اٹھتی خوشبوت تیزی سے اسے اپنی نتنوں میں گستے اس کے کمزور اصاب کو اور مزحمل کر رہی تھی مزمحل کر رہی تھی جازم اس کے لبوں کی پر براہت کو سنتا ہوں اس کے اور قریب ہوا جو عرفانز جازم شاہ کے کانوں کو سنائی دیے تو جازم کا رنگ سخ کندار ہی ہوا تھا یا اللہ اس جازم شاہ سے میری ملاقات مر کر بھی کبھی نہ کروانا اگر مجھ پر کوئی جن عاشق ہو کر مجھے اپنے برس میں کر لیں تو مجھے وہ قبول ہے مگر جازم شاہ نہیں کبھی نہیں وہ خار کی حالت میں موہ ہی موہ میں بڑھ بڑھا آ رہی تھی جسے جازم شاہ سنتا اسے سے اپنے جبڑے بھیج گیا اس وقت جازم شاہ کا خوف اس پر اسی طرح چھایا تھا اس طرح چھایا تھا اسے خود معلوم نہیں تھا وہ کیا دعا کر رہی اس کے لئے جازم شاہ کسی نائٹ میر یا کسی جن سے کم نہ تھا جس کے خوف کے باعث اسے شدید بخار نے آن کی رہا تھا میں تمہارے قریب کسی جن کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تمہیں اتنی آسانی سے میں مرنے نہیں دوں گا تمہیں میری نفرت کے آنگ میں چلتے ہوئے دن رات سے سکتے تڑپتے ہوئے گزارنی ہے صرف میرا بن کر جازم اس پر چھکے گر آیا وہ کسی جن کو خود پر عاشق ہونے کی دعا کر رہی تھی اور یہ جازم وہ کہاں قبول تھا اس کے قریب اس کے علاوہ کسی کا سایہ بھی پڑھے یقینی سے یہ الفاظ سنتے ہوئے جھڑ سے آنکھیں کھولیں یہ خواب نہیں تھا یہ حقیقت تھی وہ اس کے پاس تھا اور وہ بھی اس کے بہت قریب جس کے سائے سے بھی اسے نفرت ہو گئے تھے جازم کو خود پر جھکا دیکھ کر اس نے سہمی اور ہرنی کے طرح اپنی آنکھیں پھلاتے ہوئے سے دیکھا اپنے کانفتے ہاتھوں سے جازم شاہ کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی پورے بدن کی کپکپاہت اروج پر تھی جسے محسوس کرتا جازم نے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ قائم کیا تھا جازم اس کی سچویشن کو سمجھتا اور اس کی طبیعت کے پیشے نظر اس سے دور ہوا حیضر کمبل کو سینے سے چکڑے اٹھ کر بیٹھی اور حراسہ ہو کر جازم شاہ کو دیکھنے لگی جو پیٹ پر اس کے پاس بیٹھا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا بکھرے بالوں میں حیضر کا حسین چہرہ جس پر خوف اور بے یقینی کی کیفیت بیٹ وقت چھائی تھی اسے اور حسین بنا رہا تھا یہ پریوں سا حسین چازم کے گھائل دل کو اور گھائل کر رہا تھا وہ مبہود سا حیصل کو دیکھ رہا تھا جس کی بے تہاشا حسین نے اس کے حواس مقتل کر دیئے تھے وہ سٹیل پتھر بنا اسے دیکھ رہا تھا وہ قابل پر مجسمہ بنا اپنے سامنے بیٹھے ہوئے انسان کو دیکھ رہا تھا یہ گیا دونوں ہی ٹرانس میں تھے ایک خوف اور بے یقینی کے بے زیر اثر میں تھا ایک اس کی معصوم حسین کی رنائیوں کے زیر اثر تھا چازم شاہ کے لیے وقت رکھ چکا تھا آنکھوں میں نفرت کی جگہ محبت کے ننے ننے دیپ چل رہے تھے یہ دم مومی وجسمے میں جان پڑی تھی گلابی لبوں نے جمبش کی تھی لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے چازم شاہ حیصل حراسہ سے ہوتے بیٹھ کے دوسری سائٹ سے اترتے دروازے کی جانے پڑی بخار میں جلتا وجود نکاہت کے باعث دو قدم بھی چلنا سکا تھا کمزوری کے باعث چکر آیا تو اپنے چکراتے سر کو تھامتے کمرے کی دیوار کا سہارا لینا چاہا مگر آنکھوں کے آنکھیں بھی اندھیرہ چاہا تھا اس سے پہلے وہ بل کھا کر گرتی دو مضبوط باہوں نے آن سنبھالا تھا حیصل نے سرسیمہ نکاحوں سے جازم شاہ کو دیکھا جو اسی اپنی باہوں میں سنبھالے ہوئے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ اس وقت نیلے کلر کی فل گاؤن نائٹی میں ملبوز تھی نیلی ہرنی سے سہمی آنکھوں میں درد و قرب کا ایک جہاں باہا تھا جسے جازم شاہ محسوس کرتا خود بھی عذیت کے انتہاں پر تھا یہ درد کے کیفیت وہ بھی تو صبح شام محسوس کر رہا تھا حیصل کی آنکھوں میں یکتم خوف اور قرب کی جگہ نفرد نے لی تھی وہ اس وقت وہ غیر تو بٹے کے تھی وہ نائٹی میں ملبوز ایک غیر مٹکی باہوں میں تھی وہ کس حیثیے سے اس پر حق چھتاتا تھا وہ اس کے کمرے میں کیوں آیا وہ کیا چاہتا ہے اس سے بیٹ پک بہت سے خیال دل و دماغ میں آن سمائے تھے حیصل جھٹکہ کھا کر اس سے دور ہوئی جیسے کسی اچھوت نے چھو لیا ہوں بیٹ پر بچھی بیٹ شیٹ کھینچ کر خود پر ٹینٹ کی طرح لپیٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگے ان آدموں وجود کو سنبھال دیتے ہوئے وہ نیلی سہمی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اس وقت اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی دو قدم چل کر اس کمرے سے نکل سکے یا پھر چیکھتے ہوئے کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار سکے مگر اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں نکل رہی تھی جس کے لیے کسی حمد کسی طاقت کی ضرورت نہ تھی یہ تو وہ جذبہ تھا جو شہدو مجھ سے اس کی آنکھوں میں لہراتے ہوئے مقابل کو موں کے بل گرا رہا تھا اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر پاگل ہوا تھا مگر اس کی یہ حرکت اسے مزید پاگل کر گئے وہ بیٹ شیٹ کو خود پر اچھی طرح لپیٹے اپنے آپ کو اس سے چھپانے کی کوشش کرے تھی کیا وہ اسے اتنا گرا ہوا سمجھتی ہے کیوں اس وقت اس کے پاس جازم اس سے آگے سوچ بھی نہیں سکتا تھا مگر نیلی سہمی آنکھوں میں لکھی تحریر صاف پڑی جا سکتی تھی وہ صرف اس سے نفرت ہی نہیں کرتی تھی بلکہ اس پر یقین بھی نہیں کرتی تھی کیا چھپا رہی ہو مجھ سے ہاں جس پر کبھی جازم شاہ نے غلطی سے بھی نظر نہیں ڈالی جازم اس پر چھکے اس کے اطراف میں اپنا ہاتھ مارتا ہوا چلایا حیضر نے سہمتے ہوئے اپنی آنکھیں میچے کمزوری نکاہت کے باعث اسے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا اور وہ اس پر چلا کر مزید اس کی جان نکالے جا رہا تھا پھر اس ٹائم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں آپ حیضر یک دم اپنے خوف کو دباتے ہوئے چیخی بچہ جو بھی ہو میرے یہاں موجود ہونے کی جتنی بھی نفرت ہو تم سے مگر جازم شاہ اتنا گرا ہوا نہیں ہے جو تمہیں غلط نظروں سے دیکھے تمہاری عزت خود سے بھی بڑھ کر ہے میرے لئے جازم شاہ نے اس پر چھکے سرد انداز میں گھراتے ہوئے سے پاور کروایا جازم شاہ کی بات پر حیضر کے لبوں پر اس طرزائیہ مسکراہر بکھ رہے ہیں اس نے جازم شاہ آپ کی موز سے کسی کو عزت دینے کی باتیں سوٹ نہیں کرتی حیضر نے نفرت سے کہتے ہوئے اپنا مو دوسری طرف پھیرا وہ جازم شاہ کی شکل بھی دیکھنے کی رودارت نہ دی جازم اس کو مو پھیرنا اس کی نفرت دیکھ کر وہ اپنے لب بے رحمی سے کچل گیا عزت دینا تمہارے نزدیک کیا ہے ذرا بتانا مجھے میں ہوتل میں بیٹھ کر تمہاری ساکھ کیک کارتا تو تمہیں لگتا میں تمہاری عزت کر رہا ہوں جازم نے سہر خند لہجے میں تنس کیا اس کی نفرت کی پچھی وجہ کو تلاش کرتے اس کی لہوں میں شرارے اٹھے دے حیضر کا رنگ اس کی تنس پر شدید سرخ پڑا اس کا تیزی سے بدلتا ہوا رنگ اور اس کی بدلتا شدہ سے کامتا محسوس کر کے جازم نے خود پر کابو پایا پایا تھا اتنا گرا ہوا نہیں ہوں کہ تمہاری عزت پر نظر رکھوں میری لئے تمہاری عزت اسے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا مقابل کی آواز پورے کمرے میں گونچ کر جازم شاہ کی حواظ سن کر گئی اس وقت میرے کمرے میں بنا میری پرمیشن کے کس حق سے آپ موجود ہیں بتا سکتے ہیں مجھے اس وقت آپ کی یہاں موجود ہونے کا مطلب میں کیا نکالوں آپ کی آنکھوں کی نفرت کہہ رہی آپ اپنی نفرت میں کچھ بھی کر سکتے ہیں حیضر زمان شاہ کو نیچا محسوس کروانے کے لئے آپ اس کی عزت کے ساتھ بھی کھیر سکتے ہیں حیضر جازم کی بات کارتے ہوئے پوری قوت سے چلائی تھی جازم کے تنس پر اس کا پورا وجود جل اٹھا تھا وہ اپنی نفرت پوری شد و مجھ سے اس کے اندر منتقل کر چکا تھا مقاول کی آنکھوں میں اب اس کے لئے اس کے لئے اب کچھ بھی نہیں وجہ تھا جازم شاہ یہ محسوس کرتا اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا بہت نفرت کرتی ہو مجھ سے ہے نا مگر حیضر زمان شاہ سمجھو بھی میں نے تمہیں خود سے نفرت کرنی کی کوئی ٹھوس بچا نہیں دی مگر میں چاہوں گا تم نفرت کرو مجھ سے پوری شد و مجھ سے کرو جس کے لئے ان قریب میں تمہیں دن رات وہ آکے دوں گا بہت سی ٹھوس و جوہات دوں گا تمہاری نفرت میں ڈوبی سسکیاں کانوں کو بہت بھلی لگیں گے تب تمہاری نفرت مجھے کتنا مزا دے گی جب مکمل طور پر تم میری ہوگی میرے دسترس میں ہوگی میرے نام لکھیں جاؤگی اور پھر مجھے تمہاری نفرت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جازم شاہ اس کا مو دبوچے کر آیا اس کے لئے اب صرف حیزل کو پانا تھا اپنی دسترس میں اس کی نفرت بھی قبول تھی میں کبھی آپ کی نہیں ہوں گی مر جاؤں گی کبھی خود کو آپ کے نام نہیں کروں گی حیزل نفرت سے پنکاری حیزل کے نفرت میں ڈوبے الفاظ سن کر فحشت کے عالم میں وہ ہستا ہوا پاگل جنونی لگا تم صرف میری ہو اگر میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں اور یہ بہت جل تمہیں پتہ چل جائے گا بس تو ملٹی گنتی شروع کر دو یہ ہونٹ صرف میری لئے تین بار قبول ہے کہیں گے اگر ان ہونٹوں نے کسی اور کے لئے ان لفظوں کو دہرایا تو اس انسان کو سانس لینے کے لئے میں تین سیکنڈ کا موقع بھی نہیں دوں گا جازم شاہ اس کا مو دبوچے دھاڑا حیزل اس کی دھاڑ پر لرس کر رہ گئی تھی حیزل کا کامنا محسوس کر کہ اس نے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پایا تھا اور اسے ایک نظر دیکھتا جلدی سی کمرے سے نکل گیا کمرے سے نکلنے کے بعد جازم نے سیریاں ہوترتے غصے سے رہانہ کو بکارا تو وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی کس بات کے لئے تم لوگوں کو یہاں رکھا ہوئے اس لیے کہ تم لوگ یہاں باتیں بکارو ہاں جازم غصے سے چھیخا جج جی سر میں سمجھے نہیں رہانہ خوف زدہ ہوتے گولی حیزل کی طبیعت خراب ہے اور کوئی بھی ملازمہ اس کے پاس موجود نہیں ہے تم حیزل اور ہیاں کی ذاتی ملازمہ تو پھر تم یہاں نیچے کیا کر رہی ہو جازم تیش و اشتیال میں دھاڑا اس کا بس نہیں شل رہا تھا رہانہ کی جان لے لے جو حیزل کو کمرے میں تنہا چھوڑ کر نیچے ملازموں کے ساتھ کپیں لڑا رہی تھی جج جی میں جاتی ہوں رہانہ کہتے ہیں سیریوں کی طرف پڑی سنو میری بات سب سے پہلے اسے کچھ کھلاو وہ جتنی مرضی ضد کرے یہ تمہارا کام ہے اسے کچھ کھانے کو دو اگر وہ نہیں کچھ کھاتی تو ہیاں کو بلا کر لاؤ وہ کھلا دے گی میں نے فیملی فیزیشن کو فون کر دیا ہے وہ بس آتی ہی ہوگے لیکن جب تک وہ نہیں آتی تم اس کے پاس سے ہلو گی نہیں کھان سامن سے ہیزر کے لیے مٹن سوپ بنواؤں اور جلدی سے اس کے پاس جاؤں اسے اکیلہ نہیں چھوڑنا اگر اس کی طرف سے ذرا سین لا پرواہی پڑتی تو یہ یہاں پر تمہارا آخری دن ہوگا جازم سرد انداز میں اسے ہدایت دیتا اور دھمکاتا وہاں سے چلا گیا رہانہ جازم شاہ کی آنکھوں میں ہیزر کے لیے دھیروں فکر اور پریشانی دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھے ہیاں کے پاس جازم ہی پہلا انسان تھا جس کی آنکھوں میں ہیزر کے لیے فکر مندی کے علاوہ شدید محبت بھی تھی رہانہ خان سامہ کو ہیزر کے لیے سوپ کا کہتے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہیزر کے کمرے کی طرف پڑی گیا جس کی آنکھوں میں ہیزر کے لیے یکی آنکھوں میں ہیزر کے لیے جس کی آنکھوں میں ہیزر کے لیے ہزر کے لیے موسیقی